بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں ہوں کیسر خان اس ویڈیو میں آپ سے بات کرنے کا مقصد جو ہے ایک ایسا ملک بتانا ہے کہ جو بلکل یورپ میں ہو اور اس کا ویزا لینا آسان ہو آسان with all means ہو اب آپ کہتے ہیں کہ with all means کیا مطلب مطلب یہ ہوا کہ جس کی شرائط بھی سختنا ہوں جس کے بس multiple choices بھی ہوں اور جو یہ نہ کہے کہ appointment ڈھونڈ کے لاؤ appointment خرید کے لاؤ no 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 میں اس کا پروسیس گھر بیٹے کر سکوں اپنے کمپیوٹر سے بڑا آسان سا ایک فارمولا ہے اور اس کے بعد زیادہ مہنگا فیس بھی نہیں ہے تقریباً 80 یورو کے قریب اس کی فیس ہے وہاں پر آپ کیا کیا کر سکتے ہیں میں آپ کے سامنے سب one by one رکھوں گا آپ کیا کیا کر سکتے ہیں لیکن یہ دماغ پر رکھئے گا کہ وہاں پر جن لوگوں نے visit کیا ہے انہوں نے اپنی history کو اچھا گنایا یورپ دیکھ لیا انہوں نے اور جن لوگوں نے وہاں پر short term کام کرنے کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں نا agriculture tribe یا کوئی بھی تو انہوں نے بھی اچھے پیسے بنا لیا اور جو کہتے ہیں میں نے work کرنا ہے تو ان کو job مل گئی job ملنے کی وجہ بتاؤں گا میں آپ کو ابھی اسی ویڈیو میں کہ کیوں وہاں پر job کرنی چاہیے جبکہ وہاں salary کا ratio low ہے اور آپ کس کس option کے ساتھ اس country میں جا سکتے ہیں میں بات کر رہا ہوں European Albania کی Albania کی بات کر رہا ہوں اور Albania کے لیے بات کرتے ہوئے میں ایک کام کروں گا کہ میں آپ کو screen دکھاتا جاؤں گا تاکہ آپ ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور غور فرمائیں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ جناب والا یہ باتیں ہوتو رہی ہیں لیکن یہ باتیں یہ زبانی کسی کاغذ سے پڑھ کے بتا رہا ہے یا Albania کی official website سے دیکھ کے بتا رہا ہے چلیجے اب آپ میرے ساتھ screen پہ آ جائیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ screen پہ آ چکے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ سب سے پہلے کیوں میں نے کہا گھر بیٹھے اپلائے ہوگا یورپ کا ویزا کیوں میں نے کہا کہ آپ کو appointment نہیں چاہیے because it's a totally e-visa the e-visa application process can be completed entirely مکمل online and is operated by Albania government تو آپ کو ڈھرنی کی ضرورت نہیں ہے یہ قیسر خان خود نہیں ویب سیٹ بنا کے بیٹھ گیا وہ کہتا ہے یہ کام کہا کر رہا ہے یہ Albanian government کر کے دے رہی ہے آپ کو ہو گیا ہو گیا ہو گیا اچھا آپ کو انگلش آتی ہے آپ انگلش select کریں اور البانی کے زبان کو چھوڑ دیں اس کے بعد جو آپ اور کر سکتے ہیں اچھا میں تفصیلا نہیں جاؤں گا آپ نے اس پر click کر کے خود پڑھنا ہے کیونکہ اس کی بہت لمبی detail ہے مگر میں آپ کو اتنا بتا دوں گا کہ آپ جس category آپ بولیں گے کہ اس category میں ویڈیو چاہیے اگر زیادہ کمنٹ آگے تو میں اس کی ویڈیو بنا بھی سکتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر exemption کس کو available ہے تو ہم نہیں ہیں ختم بات ہو گئی ٹھیک ہے نا ہمیں ویزا apply کرنا ہے ٹھیک ہے نا ہم یورپی یونین کے لوگ نہیں ہیں ہم شنجن کے لوگ نہیں ہیں ہم بلا بلا کے لوگ نہیں ہیں تو چھوڑ دیجئے میں تو بہت سو جنگو ہی نہیں نیچے آجائیے electronic ویزا electronic ویزا کے حوالے سے سب سے پہلے select the desired ویزا ٹائپ آپ کون سے سب سے یاد رکھیے گا جب بھی انسان ویزا apply کرتا ہے تو اس کی جو selection ہے اور اس کے جو detail ہے وہ بڑی matter کرتی ہے جہاں آپ نے ایک پرسنڈ بھی اوپر نیچے کر دیا عاملے کو سمجھ لیجئے کہ آپ نے گینگ کو خراب کر دیا یہاں پر سب سے پہلے بات کیا ہو رہی ہے کہ اگر آپ ویزا apply کرتے ہیں ایک کٹیگری میں ایک کٹیگری میں مطلب ہوتا ہے airport transit ویزا مطلب یہ ہوا کہ آپ وہاں پر کوئی رکنہ نہیں جا رہے آپ ائرپورٹ transit آ رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو relaxation ملے اس relaxation کیلئے آپ نے apply کرنا ہے آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ 18 گھنٹے کا stop ہے 22 گھنٹے کا stop ہے وغیرہ وغیرہ تو اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ آپ airport transit ویزا حاصل کر لیں آپ کہیں جا رہے ہو ٹھیک ہے نا تو یہ ویزا آپ کے لئے کام آئے گا اور اگر ایسا نہیں ہے تو A type کو بھول جائیں آگے چلیے ویزا type C short stay ویزا short stay ویزا کا دیکھئے is issued اچھا یہاں پر آپ click کریں گے نا تو آپ کو تمام detail دینا شروع کر دے گا ٹھیک ہے لیکن آپ پڑھ دوں آپ کے لئے کیا آپ کہہ رہے ہیں ویزا is printed in electronic format ٹھیک ہے نا ای ویزا پیپر پہ آئے گا sticker نہ مانگ لے نا ایک بات آپ انفارم کر دوں دنیا آگے بڑھے گی sticker جو آپ مانگتے رہے تھے میں sticker کہاں کہاں کا لگتا ہے وہ آپ کو بھولنے پڑیں گے ایک sticker بھی نہیں لگے گا ایک وقت آ گیا کہ sticker تھے پھر وقت آیا کہ ای ویزا چاہیے یا sticker ویزا چاہیے اب بخت آئے گا کہ صرف اور صرف ای ویزا رہ جائے گا sticker ویزا ختم ہو جائے گا آپ ایک اور بخت آئے گا جس میں آپ کے ہاتھ میں نہ پاسپورٹ ہوگا اور نہ آپ کے پاس ویزا ہوگا ٹھیک ہے نا بس سمجھ گئے تو یہ تمام کے تمام چیزیں جو نا یہ ہوا میں ہونے والی ہیں سب کام تو کہیں یہ نہ ہو کہ آپ بولیں کہ یہ ہوا میں تو ہے مگر sticker تو لگائیں اب sticker کھا لگائیں یہاں پر ہاتھ پہ لگائیں کھا لگائیں کپڑوں پہ لگائیں تو ممکن نہیں ہے اچھا کہتے ہیں کہ enter to stay in Republic Albania up to 90 days ٹھیک ہے نا یعنی کیا مطلب ہوا کہ اگر آپ تین مہینے سے کم عرصے کے قیام کا ارادہ رکھتے ہیں پندرہ دن تیس دن پنتالیس دن دو مہینے ڈائی مہینے تو آپ کو short stick category میں C type category میں apply کرنا چاہئیے ایک ہو گیا تو یہاں پر اگر آپ click کرتے ہیں تو click کرنے کے بعد آپ کو visa for tourism یہی visa ہے visa for tourism organized tourist group invited by Albanian tourism agency اگر آپ group کے ذریعے جاتے ہیں تو وہاں سے ایک invitation آتا ہے جو travel agency کرتی ہے تو وہ بھی یہی category ہے visa for scientific culture وغیرہ visa for official visit visa for medical reason professional commercial and business purpose visa یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں نوٹ کرتے جائیں یہ تمام کے تمام ان لوگوں کے لئے visa category type c میں آتا ہے آپ جب آپ نے کہا tourism میں جانا ہے تو آپ وہ click کریں گے تو آپ کو وہ further detail دے گا پڑھ لینا میں نے پڑھنا شروع کیا تو آپ ناراض ہو جائیں گے چلتے ہیں back کرتے ہیں آگے چلتے ہیں جناب بھلا تو آگے ہے visa type d category which is for long stay visa ٹھیک ہو گیا تو یہ long stay visa بھی آپ لے سکتے ہیں اور long stay visa جو ہے وہ کس کے لئے استعمال ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیچے is issue in form of stamp اور printed in electronic form اچھا یہ print form یہاں سے نہیں آتا میں نے جو دیکھا ہے جو لوگوں کے پاس میں نے ہم نے دیکھا ہے وہ یا تو ایجپشن کے پاس sticker visa آج کل ہے یا پھر وہ ترکی سے جو visa لیکھتے ہیں تو ہمارا پاس نہیں ہے تو یہاں پر اگر آپ کہتے ہیں کہ is issue form of stamp visa اور printed electronic form foreign citizen who intend to stay more than 90 days چھیک ہے and to obtain resident visa permit are required to above visa اب یہاں پر یہ معاملہ بھی ہے کہ اگر آپ 90 دن سے زیادہ آنے چاہتے ہیں تو اس کے اندر جو category آتی ہے اس میں work visa بھی آجاتا ہے اور seasonal work بھی آجاتا ہے جن لوگوں نے seasonal work میں کرنا ہے وہ بھی D category میں آجاتا ہے جو انہوں نے work کرنا ہے وہ بھی D category میں آجاتے ہیں آپ نے میرے موز سے کئی دفعہ D category کے بارے میں سنا ہوگا آپ کہتے ہیں کہ کیا چیزیں ہونا ضروری ہیں تو میں تھوڑا سا آپ کو یہ detail میں نہ جاتے ہوئے میں آپ کو تھوڑا سا جلدی لی بریف کر دوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ European country ہے ٹھیک ہے نا number one number two یہ Schingen state نہیں ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جو یورپ کے اندر آتا ہے فی الحال Schingen میں نہیں آتا جو ممالک Schingen میں نہیں تھے ان کو تو میں نے بتایا تھا کہ میں نے کہا بھائی ان country سے منظر رکھنا بلکہ انٹر ہو جانا یہ کہ جب countries Schingen state بن جائیں گی تو آپ کی lottery کھل جائے گی کچھ لوگوں نے اسے قبول کیا اور انہوں نے فائدہ اٹھایا کچھ لوگوں نے نہیں کیا تو یہ بھی ان countries میں آتی ہے جو انہوں نے فیوچر میں آکے Schingen مننا ہے ٹھیک ہے نا ایک اس میں چلی جائے گی لیکن ابھی نہیں ہے تو نہیں ہے سمپل بات اس کے بعد دماغ میں رکھیے گا یہاں پر اگر آپ جاتے ہیں وزٹ کے لیے تو اچھی بات ہے وزٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر جوب کرنا چاہتے ہیں تو جوب کر سکتے ہیں لیکن جوب کے لیے دماغ بنائیے گا کہ اس کی امید چار ساڑھے چار سو سے پانسو ڈالر سے اوپر مت رکھیے گا چیکن آپ کہتے ہیں کہ جی پانسو ڈالر کا مطلب تو مثال ہے کہ ڈیڑھ لکھ روپے ہو گیا جی ڈیڑھ لکھ روپے ہو گیا آپ کہتے ہیں یہ سیلری کم ہے جی یہ سیلری کم ہے لیکن ایکسپیرینس کہاں سے لے رہے ہیں آپ البانی سے لے رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پر اپرچنیٹی کیوں ہے وہاں پر جوب مجھے کیوں ملے گی کیوں کا جواب یہ ہے کہ سارے کے سارے البانیین جو ہیں وہ یورپ میں آگے نکل گئے ہیں چیکن ہے کیونکہ ان لوگوں کو اپرچنیٹی ہے کوئی آپ کو ملے گا جرمنی میں البانیین گھوم رہا ہے کوئی آپ کو ملے گا فرانس میں کوئی کہاں کوئی کہاں لیکن وہاں کی سیلریز کیا ہیں کسی کی ہزار کسی کی بارہ سو کسی کی تیرہ سو کسی کی پندرہ کسی کی سترہ کسی کی تین ہزار وہ سیلری ہیں یہاں پر ملتی نہیں ہیں تو پاکستانی کو چاہیے کہ وہ اپنا پاکستانی ایکسپیرینس سے نکلنے کے بعد البانیین ایکسپیرینس لے اور اس کے لیے اگر ریڈ لاک ملتے ہیں تو اچھی بات نمبر ون یورپ کو ایکسپیرینس اچھی بات ٹھیک ہے نا جس طرح اگر آپ نے میں مثال دے رہا ہوں اگر آپ نے پاکستان کی کومک کرکٹی میں کھیلنا ہے تو اگر آپ کو بینک کی اندر ٹیم مل جائے تو اچھی بات یہ بینک کی ٹیم ہے ٹھیک ہے نا رہنا اتنا اگر آپ یہاں سے کرنا جائیں گے تو وہاں پر اپنے آپ کو ڈھالنا یہاں سے نکلنے کے بعد دبائی کے اندر لوگ وہ ہو جاتے ہیں کہ یار مجھے ایڈجسٹ ہونا ہے تو وہ تو پھر بھی البانیہ ہے البانیہ سے آپ کو اپرچنیٹی ملے گی اور اس ٹائم جو آپ لوگوں نے مجھے تنگ کر کر رکھا ہوا ہے کہ کہیں بھی بھیج دیں کچھ بھی کر دیں تو میں آپ کے لیے اب وہ تمام اپرچنیٹیز لاکر دوں گا کہ جہاں پر آپ کی جوب ہو جائے گی اور آپ وہاں پر کم از کم ایک سال جو ہے نا وہ خموشی سے کام کرو گے تو ہمیں بھی کام کرنے دو گے اور خود بھی کام کرو گے کیونکہ اس ٹائم جو ہے ہر آدمی ایک ہی آواز لگا رہا ہے مجھے بھیج دیں اور یہی بات تو صحیح کہہ رہے ہیں مجھے بھیج دیں تو ہمارا یہ فرض بھی ہے اور میں تو اپنے یہ فرض قبول کرتا ہوں یہ فرض تو میں نے قبول کیا ہوا ہے کہ جب تک میں آپ تمام لوگوں کو بھیج نہیں دوں گا میں نے آرام سے نہیں بیٹھنا اور جب میں نے آرام سے نہیں بیٹھنا تو مجھے آفیسوں میں تلاش مت کریں یہ دماغ میں رکھیں میرے پاس اپرچنیٹی نہیں دردر گھونے رہے انسان ہوں دردر پہ جب بندے جاتے ہیں کبھی کسی کے لئے ڈیمانڈ کبھول لینا کبھی کسی کے لئے بات کرنا کبھی کیا کبھی کیا کہیں پر اپرچنیٹی نکالنا تو ہم لوگوں کو یہ لگجری کہاں ہے کہ میں کوٹ پینٹ پین کے آفیس میں بیٹھ جاؤں اور گھنٹیاں بجا بجا کے میں چائے منگوا ہوں یا پانی منگوا ہوں لہٰذا میرے لئے زندگی نہیں ہے چائے پینی ہوتی ہے تو ہم گزرتے ہوئے مشین سے پی لیتے ہیں راستے میں ہمارے چائے مل جاتی ہے ہم وہ پی لیتے ہیں چیکن ہمارا گزارہ ہو جاتا ہے کھانے کو کچھ مل گیا مل گیا کئی سے بھی کھالی تو لہٰذا مجھے شرمندہ مت کریں مجھے شرمندگی ہوتی ہے جب مجھے آفیس سے بجاہ سلتا ہے کہ آپ مجھ سے ملنے آئے تھے اور کسی بھی آفیس میں آگر میرے پاس دو تین آفیس ہیں ہمارے پاس آپ کو پتا ہے کہ دو تین لائسنس ہیں تو آپ کی بہت ٹریبلنگ ہوتی ہے ٹائم لگتا ہے تو مجھے شرمندگی میں بہت شرم فیل کرتا ہوں کہ جب مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ آج آپ لوگ اتنی دور سے ملنے آئے تھے تو مجھ سے کر بات کرنی ہو تو بھائی آپ مجھ سے لائف بات کر لیں ٹرابل مت کریں میرے لئے ٹھیک ہے مجھ سے لائف بات کرنی ہو مجھ سے ویڈیو کال کر لیں ویڈیو پر بات کر لیں ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا ایسے بات کر لیں مجھ سے میں آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤں گا ہم بے آرام سے بات کر لیں کہ سکون صلی اللہ کے بات سن لوں گا اور میں جہاں پر بھی ہوں گا میں آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤں گا انشاءاللہ میں آپ کے بات سن لوں گا میرے لئے تکلیف مت کریں جانے آنے کی ٹھیک ہے یہ بات سمجھنے کوشش کریں ایک انسان کہاں کہاں ہو سکتا ہے اگلی ویڈیو انشاءاللہ حافظ